پاکستان کے وزیراعظم عمران خان افغان صدر اشرف غنی کی دعوت پر اپنے پہلے دورے پر دارالحکومت کابل پہنچے ہیں جہاں انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور افغان امن عمل سمیت کئی امور پر بات چیت کی ہے دونوں ملکوں میں ایک عرصے سے بد اعتمادی ہے افغان حکام پاکستان پر افغان طالبان کی مدد اور حمایت کا الزام لگاتے ہیں جبکہ پاکستان تحریک طالبان پاکستان کی ملک میں کاروائیوں کے لیے افغانستان کو ذمہ دارہ ٹھہراتا ہے پاکستان کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ انڈیا پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے افغانستان کی سرزنین کو استعمال کرتا ہے اس وقت عمران خان کے دورے کی اہمیت اس لیے بھی اور بڑھ گئی ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے باوجود ملک میں تشدد کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا ہے جبکہ بین الافغان مذاکرات باقاعدہ طور پر نہ تو شروع ہوئے ہیں اور نہ ہی کسی مستقل جنگ بندی کا کوئی امکان پیدا ہوا ہے اسی دوران امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے آئندہ برس جنوری تک افغانستان سے مزید امریکی فوجی نکالنے کا اعلان بھی کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ایک مشتر کا پریس کانفرنس میں صدر اشرف غنی کا کہنا تھا جناب وزیراعظم آپ بہت سنجید اور اہم پیغام کے ساتھ یہاں آئے ہیں جن کا ذکر آپ خود کریں گے مگر بنیادی بات یہ ہے کہ تشدد مسئلے کا حل نہیں ہے پائدار امن کے لیے ہماری اقدار اور اس اسلامی جمہوریہ کے آئین میں رہتے ہوئے ایک جامع تصفیہ ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے اور پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ امن دونوں پڑوسیوں کی ضرورت ہے اور یہ کہ افغانستان اور پاکستان تاریخ کے رشتوں میں ایک دوسرے سے پیروئے ہوئے ہیں جہاں بھی آپ کو لگے کہ پاکستان تشدد کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے ازرائی کرم ہمیں بتائیں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے بس میں ہوا وہ ہم کریں گے ہم اس تشدد کو کم کرنے میں ہر ممکن مدد کریں گے افغانستان کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جو افغانستان میں امن کا سب سے زیادہ خواہاں ہے موسیقی 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 موسیقی